ریشنل آرمی کو منایا تھا ان کا نعرہ یہ تھا ترانہ یہ تھا خدم خدم بھرائے جا بولا میرے ساتھ خوشی کے لیند بھرائے جا زندگی ہے قوم کی قوم پہ لٹھائے جا شیر ہند آگے بر مرنے سے تُو کبھی نظر اڑا کے دشمنوں کا سر جو سے وطن بھائے جا ہمت تیری بڑتی رہے خدا تیری سنتا رہے تو تیرے سام میں کھڑے ہو تو خات میں ملائے جا قدم خدم بھائے جا خوشی کے لیند دائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹھائے جا اب یہاں پر قوم کا مطلب مسلمان نہیں قوم کا مطلب بھارت ہے یہ ترانہ تھا دیتا جی سپاسی دربوس کا اس میں کیا تھا اب آپ پڑھیں گے جلے ساتھ چلو دلی پکار کے قومی نشان سنبھال کے لال قلے پہ گاؤں کے لہرائے جا لہرائے جا یہ ترانہ تھا انڈیان نیشنل آرمی کا فیتر جی اور جب یہ فوج کے مہتر جی کے فوج کے لوگ یہ جب فوج ہی پکڑے گئے تھے انگریزوں نے ان کو درفتار کیا تو یہی درب گلے کے اندر ان پر مخدمہ چلایا گیا پنڈک نہرو بھی ان کے وقیل تھے جب مہاتمہ گاندی مہاں پر گئے تو مہاتمہ گاندی نے در جا کر نیتا جی کے ساتھیوں کے پوچھا کہ آپ کو کوئی شکایت ہے تو انہیں کہا کہ گاندی جی کوئی شکایت نہیں ہے انہیں کہا کہ گاندی جی کوئی شکایت نہیں ہے ہم کو شکایت سپس بات کی ہے کہ جب ہم کو چاہے دیتے جب ہم کو چاہے دیتے جب ہم کو چاہے دیتے تو وہ کہے تو ہندو ہے تو موسان بھان ہے تو یہ انسائی ہے اس کے منکو تکلی یہ مزاج تھا اس زمانے کے سیاست دانوں کا اور آج یہ معاملہ ہو چکا ہے آج یہ معاملہ ہو چکا ہے صبح سندر بوز کے ملک میں انگریٹ کر کے ملک میں گانی کے ملک میں مولا آزاد کے ملک میں پیریار کے ملک میں آج لب جہاں کیوں پر خانون براہ رہا ہے آپ بتائیے کہاں انچائی اور کہاں پستی میں ہم گر چکے ہیں کہاں انچائی کا دور تھا ہو جب ہر ایک مرمتہ سا اس ملک پر اپنی جان کو خوربان کرنے کے لیے ملک پر